اعوذ باللہ من الشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابطین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو خیر ہو افیت سے ہو دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں اور اپنے خاص طور پر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لئے جو مشکل میں ہیں ان کے لئے ضرور دعا کیا کریں خاص طور پر کشمیر میں رہنے والے فلسطین میں رہنے والے آج جو میں آپ کے لئے وظیفہ لے کر آیا ہوں یہ میری ان بہنوں کے لئے ہیں جن کے ساتھ حیز کا مسئلہ ہوتا ہے یعنی کہ حیز کے دن زیادہ ہوتے ہیں اکثر بیشتر میرے پاس ایسے مسئلے بھی آتے ہیں کہ تین تین چار چار ماہ بھی گزر جاتے ہیں حیز رکتا نہیں ہے یا اگر سات دن بھی ہوتا ہے آٹھ دن بھی ہوتا ہے تو بہت زیادہ ہوتا ہے تو قصرت حیز کو روکنے کے لئے کہ وہ نارمل ہو جائے اس کے لئے ایک بہت مجرب وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں نماز کی پبندی ضرور رکھا کریں نیک کام کیا کریں انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا کرنا آپ نے یہ ہے قرآن پاک میں ایک سورہ ہے سورہ دہر اس سورہ کو آپ نے سات دن ایک بار پڑھنا ہے یعنی کہ ایک بار ایک دن میں پڑھنی ہے پڑھ کر ایک گلاس پہ دم کرنا ہے پانی اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو اسی وقت پی لیں نہیں لگی تو اس کو کور کر لیں پھوک مارنے کے بعد سورہ دہر ایک بار پڑھنے کے بعد جب پیاس لگے وہ پانی پی لیں سات دن یہ عمل آپ کریں ہر مہینے میں کریں انشاءاللہ دو سے تین ماہ کرنے کے بعد آپ کا جو حیث کا مسئلہ ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا وہ خودی مجرب عمل ہے آپ اپنی دعاؤں پہ میڈیکل ٹیسٹ پہ ہزاروں نہیں لاکھوں لگاتے ہوں گے صرف یہ تھوڑی سے محنت کر لیں انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا چاہے آپ دنیا کسی بھی کونے میں رہتے ہیں آپ کی کوئی بھی عمر ہے آپ خود کر سکتے ہیں تو ضرور کریں اگر آپ خود نہیں کر سکتے لیکن ناپاکی میں نہیں پڑھ سکتے آپ تو آپ کے گھر میں جو نمازی پریزگار بندہ ہو یا بندی ہو اس سے بھی آپ کروا سکتے ہیں لیکن اگر جیسے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوتی تو بہترین حل یہی ہے کہ آپ خود سات دن ناغہ نہیں ڈالنا اگر ایک دن ناغہ ڈالا تو پچھلے کا اثر ختم دوبارہ سات دن شروع ہوں گے تو سات دن یہ عمل کریں ہر مہنے میں کریں دو سے تین مہنے آپ کر لیں انشاءاللہ تعالی آپ کا حیز کا مسئلہ حل ہو جائے گا امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں اگر میرا ویڈیو آپ چاہتے ہیں کہ جو ناغہ سی نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں سات جو گھنٹی والا ایک آنے گا اس کو پریس کر دیں سات میرا نیچے ویڈس اپ نمبر لکھا ہوا ہے اگر آپ کو کوئی بھی کام ہو جائز کام ہو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں میرے ویڈس اپ نمبر پہ دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ